موسیقی اور یہاں پہ میں نے ایک بلینڈنگ جگ لے لیا ہے سارے فالسو کو میں اس جگ میں ایٹ کر دوں گی بسیکلی ہم نے جو ہے فالسو کو ایٹ کرنے کے بعد تھوڑا سا پانی اس میں ایٹ کرنا ہے اور اچھے سا اس کو بلینڈ کر لینا ہے پانی آپ اپنے جگ کی حساب سے اس میں ایٹ کیجے گا میں تقریباً 3 گلاس پانی اس میں ایٹ کروں گی پانی ایٹ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیں گے اس کو اتنا بلینڈ کرنا ہے کہ یہ تھوڑا سمودھ سا پیسٹ ہو جائے یہ دیکھیں اس طرح تقریباً ایک دو منٹ تک میں اس کو اور بلینڈ کروں گی اور بس یہاں پر میں نے ایک باول لے لیا ہے اچھے سے ہمارے فالسے بلینڈ ہو گئے ہیں ایک نیٹ لے لیں آپ کو اسی بھی فالسو کا جو مکسچر ہے پانی اور فالسو کا اس کو آپ نے کسی بھی نیٹ پر جو ہے ایٹ کرنا ہے اور اس کو چھان لینا ہے یعنی کہ آپ کی جو نیٹ ہے وہ تھوڑی باریک ہونی چاہیے تاکہ فالسو کا جو پلپ ہے وہ اندر نہ جائے پانی کے اور سارا جوس آپ فالسو کا اس طرح جو ہے سٹین آؤٹ کر لیں یہ دیکھیں یہاں پر میں نے جو ہے تقریباً آدھا گلاس جو ہے پانی بھی اس میں ایٹ کیا تھا تاکہ اچھے سے جو ہے جوس فالسے کا نکل آئے اسی طرح آپ نے سارے فالسو کا جو پلپ ہے وہ نیٹ پر ایٹ کرنا ہے اور دن تھوڑا تھوڑا پانی ایٹ کر کے اس کا اچھے سے شربت یا جوس نکال لینا ہے خیال رہے جب آپ فالسے کا پلپ جو ہے اچھے سے سٹین آؤٹ کر رہے ہوں گے تو پانی تھوڑا تھوڑا آپ نے ایٹ ضرور کرنا ہے یعنی کہ تقریباً میں نے یہاں پر جو ہے پورے فالسے کی شربت کو بنانے کے لیے پانچ گلاس پانی یوز کیا ہے پہلے بلینڈنگ جگ میں جو ہے تین گلاس پانی ایٹ کیا اور دو گلاس میں نے فالسے کے پلپ میں ایٹ کیا تاکہ اچھے سے جو ہے جوس نکل آئے فالسے کا اور جو فالسے کی بیچ ہوں گے وہ آپ ڈسکارٹ کر دیجئے گا اور بس اس پوائنٹ پر آپ نے جب پوری طرح فالسے کا شربت نکل آئے اس میں آپ نے ہاف کپ چینی ایٹ کرنی ہے ہاف تی سپون کالا نمک ایٹ کرنا ہے یہاں میں آپ کو کہوں گی کہ چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایٹ کر سکتے ہیں کتنا کھٹا آپ کو فالسے کا شربت پینا ہے اور کتنا میٹھا اس کے حساب سے آپ چینی ایٹ کریں اور یہاں ہمارا فالسے کا شربت ہو گیا ریڈی آپ کو اسی بھی گلاس لے لیں اس میں آئس کیوب سیٹ کریں اور سرف کریں فالسے کا شربت دیکھیں مانتے ہیں نا کہ کتنا کوئی کین ایزی یہ فالسے کا شربت ریڈی ہو گیا چلیں اس تھنڈے تھنڈے شربت کو ہم گرم گرم موسم انجوائے کرتے ہیں آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے ضرور بتائیے گا کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے کہ یہ فالسے کا شربت آپ لوگ کو کیسا لگا چلیں میں چلتی ہوں مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا مت بھولئے گا ایک بار پھر زبردست اور یونیک ریسپی کے ساتھ آوں گی تب تک کیلئے اللہ حافظ